دیکھئے ہماچل کے سندرہ میں جنتہ کے بورڈ سے ہم چالیس بدھائک چن کر آئے اور نوٹ کے دم سے ہماری ستہ کو گرانے کی کوشش کی گئی ٹھائیس پربری کو اس بارے میں پہلا سڈنٹر اچا گیا اور بشتر بات یہ ہے کہ ایک مہینہ تک یہ نو کے نو بیدھانسوا شیطر میں اپنے گینی ہماچل کی سیما کے باہر آئے نہیں ایک مہینہ ہماچل کی سیما کے باہر بیٹھ کر یہ پورا بیدھائک جو تھے وہ سرکار گرانے کا شڑنطہ رہے تھے اور دوسری بات ان تین نردلی بیدھائکوں کو اسطیفہ دینے کی جڑت کیا تھی اگر ہم کام نہیں کر رہے تھے تو ویسے بھی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ساتھ بیٹھ سکتے تھے تو ان نردلی بیدھائکوں پر کس چیز کا دباب تھا یہ سب جنتہ نے اس کا جواب دیا اور قرارہ جواب دیا ہے تو میں ہماچل کی جنتہ کا سبھی لوگوں کا آپ پترگار بندوں کو بھی دھنیواد کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے راجنیتی کی سوچتہ کو بنائے رکھنے کے لیے اور سوچتہ کو بنائے رکھنے کے لیے اپنا مہتہ پونی یوگدان دیا بھویشیا میں آنے والے پچاس سال میں کوئی بھی پارٹی طاقتور ہو میں کسی کی بات نہیں کرتا جو جنتہ کے بورڈ سے چن کر سرکار بناتی ہے اور نوٹ کے دم سے جس کو گرانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جنتہ کا جواب ان پارٹیوں کو ہے اور بھویشیا میں ہم میرا ماننا ہے کہ آنے والے سمیمہ ایسا ہمارچل کی ران نیتی میں نہیں ہوگا اور ہندوستان کی ران نیتی کے لیے بھی یہ ایک سبق کے طور پر دیکھا جانا چاہتا ہے فیس بک پر پولی سٹار ہمارچل کا پیج لائک کریں اور یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقی